اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گناہکاروں کو رمضان دیتا ہے چاند کی پہلی دستک پہ چاند مبارک کہتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو رمضان مبارک کہتے ہیں حضرت علی سیرے خدا فرماتے ہیں مجھے عبادت میں دو چیزیں بہت پسند ہیں پہلا سرد موسم میں فرض کی نماز اور دوسرا گرم موسم میں رمضان کے روزے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار ہی جنت میں داخل ہو سکیں گے اور کوئی نہیں بخاری شریف کتنی جلدی یہ ارمان گزر جاتا ہے پیاس لکتی نہیں افتار گزر جاتا ہے ہم سب گناہگاروں کی مغفرت کرے اللہ عبادت ہوتی نہیں اور رمضان گزر جاتا ہے ناظرین روزہ ڈھال ہے روزے دار کو چاہیے کی نہ بد کلامی کریں یعنی اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ کریں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور نہ ہی لڑائی جھڑا کریں اگر کوئی اس سے علجنا چاہے تو کہہ دیں کہ میں تو روزے سے ہوں تم سے علجنا نہیں چاہتا فضل کی دو رکھا سنت دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے اس لئے ناظرین سہری کرنے کے بعد سیدھا سوئی نہیں فضل کی نماز ضرور سے علاق کریں یا اللہ اس رمضان کریم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما آمین اللہم آمین ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک ہندوستان اور پوریز دنیا میں کرونا وائرس نام کا یہ وبا فیلا ہوا ہے ناظرین اس رمضان میں آپ اللہ سے خوب دعا کریں کہ اللہ اپنے رحم سے اس وبا کو اس دنیا سے اٹھا لیں اور تمام دنیا کے لوگوں کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں ایک اور نیک بن کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہم آمین ناظرین اس ویڈیو کو نیک نیت سے آگے شیئر ضرور کریں اور ہماری اس چھوٹی سی کوشیس کا حصہ بنیں تو چلیے ناظرین میں محمد صفیان میں بلوں گا آپ سے اگلے جمعہ ایک اور اسلامی اسٹیٹس کے ساتھ تبتے کے لئے آپ مجھے کمنٹ میں ضرور سے بتائیے کہ آپ اور اسلامی اسٹیٹس ہر جمعے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لئے ویڈیو ضرور سے بناوں گا تو چلیے ناظرین آپ اپنی نیک دعاوں میں ضرور سے یاد رکھیں اللہ حافظ